شراب کی دکانوں کے باہر زبردست بھیڑ شراب کی دکانوں کو لے کر کے یعنی کی لکر شاپس کو لے کر کے آدیش جاری کر دیے گئے ہیں کی کنٹینمنٹ زون کو چھوڑ کر کے سب ہی زونوں میں جو دکانیں آئیسولیٹڈ ہیں یا ایکانت میں ہیں یا پھر مارکٹ سے ہٹ کر کے ہیں ان سب ہی دکانوں کو کھول دیا جائے گا اتر پردیش میں دکانیں شراب کی کھل چکی ہیں دس بے سے لے کر کے شام سات بے تک یہ دکانیں کھلیں گی دکان کے ٹھیک باہر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سنیٹائزر کی بھی پوری ویوستہ کی گئی ہے جو بھی دکان کے اندر جائے گا پہلے اس کا ہاتھ کو سنیٹائز کیا جائے گا اور اس کے بعد ہی وہ اندر جا پائے گا بڑی سنکھا میں جو لوگ ہیں لخنو کے وہ اس سمیحہ پر موجود ہیں لوگوں کی اگر سنکھا کی بات کیا جائے تو جتنی لمبی لائن یہاں پر لگی ہوئی ہے اس لائن کے لیے ہم لگاتار اگر چلتے رہتے ہیں تو یہ لائن فلحال ختم ہونے کا نام نہیں لے گی اگر گنتی کی بات کیا جائے تو کم سے کم اس لائن میں دو سو لوگ صبح صبح آگھر کے لگ چکے ہیں چونکہ ٹائمنگ جو ہے وہ سات بے تک کی ہے لوگوں کو لگتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ سٹاک ختم ہو جائے یہی وجہ ہے یہ بڑی سنکھا میں لوگ فلحال یہاں پر لگے ہوئے ہیں جہاں تک نظر جاتی ہے بیکڈروپ میں وہاں تک لوگ کھوڑے ہوئے ہیں فلحال سرکار کی طرف سے ساپ کر دیا گیا ہے کہ اگلے سات دنوں تک یہ ٹیکنکل ایشو بھی ہے کہ اگلے سات دنوں تک جو پرانا سٹاک ہے اس کو ہی دکاندار بیج سکتے ہیں یعنی کہ نئے سٹاک کو وہ سات دن بعد بیج سکیں گے یعنی کہ دام بھی بڑھیں گے تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ اتر پردیش میں شراب کی بکری جیسی شروعات کی گئی ہے سوشل ڈسٹنسنگ کا دھیان رکھتے ہوئے سنیٹائزر کی ویوستہ کے ساتھ ساتھ شراب کی دکانوں کو پوری طریقے سے اوپن کیا گیا ہے صرف اور صرف کنٹینمنٹ زون کی جو دکانیں ہوں گی وہ اوپن نہیں ہوں گی یہی وجہ ہے کہ اتر پردیش میں رازدھانی میں لخنو میں اس میں بڑی سنکھا میں لوگ شراب کی دکان کے باہر آ چکے ہیں کھڑے ہوئے ہیں سبھی لوگ پرچیز کر رہے ہیں سوشل ڈسٹنسنگ کا پارن کر رہے ہیں اور جلہ پرشاہشن اور پولیس پرشاہشن یہاں بڑی سنکھا میں لوگوں کو جو گائیڈ لائنز ہیں ان گائیڈ لائنز کو استعمال کرنے کے لیے لگاتار نردیش دے رہی ہے کیونکہ میں مقصود عالم کے ساتھ بشار پتاب سنگھ انڈیا ٹی وی لخنو